اسلام علیکم یونیورسٹی آف سرگوڈا کوئی بھی آسان یونیورسٹی نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے کہ یہ اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ بات رکھو گے نا تو آپ پیپر پاس نہیں کر پاؤ گے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو فیل ہو گئے بار بار اپنی چانسز بھی ختم کر دیتی ہیں سرگوڈا یونیورسٹی میں ٹھیک ہے تو کوئی بھی سٹوڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ سرگوڈا یونیورسٹی بہت آسان ہے ہم بہت آسانی سے ڈگری کلیئر کر جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتا دوں جو نائنٹی پرسنسٹوڈنٹس فیل ہوتی ہیں وہ انگلیش سبجیکٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش سبجیکٹ اگر آپ لوگ کا پاس ہو گیا تو سمجھ لے کہ آپ لوگ کا بی اے بی ایسی جو ہے وہ پاس ہو گیا کیونکہ جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا انگلیش میں آپ لوگ کو ایفرڈ لگتی ہے تو انگلیش کے لیے آپ لوگوں کی آن لین کلاسیز فرسٹ ایپرل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایکسپیرینس ٹیچرز آپ لوگ کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے فرسٹ ایپرل سے آپ لوگ کی انگلیش کی آن لین کلاسیز زوم ایپ کے اوپر ٹھیک ہے زوم کے اوپر آن لین کلاسیز ہوں گی ٹیسٹ ہوں گے آپ لوگ کے کمپلیٹ آپ کو تیاری کروائی جائے گی اس نمبر پہ رابطہ کر لیں پھر آپ لوگ کو ورسپ گروپس پنا کے ایڈ کیا جائے گا سیپرڈ لڑکیوں کو سیپرڈ بوائیس کو ٹھیک ہے تو قائلی آپ لوگ کو تیاری اچھے طریقے سے کریں یہ انگلیش ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سپلیس کی لائن لگتی ہے کیونکہ بچے انگلیش کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ پچھلے ریکارڈ چیک کر لیں پچھلے ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اتنا پاس کرنا ایزی نہیں ہے بہت زیادہ سٹورنٹس یہ بات سوچ کے اڈمیشن لے لیتے ہیں کہ سرگودہ یونیورسٹی ہے آسانی یونیورسٹی ہے یہاں پہ آسانی سے ہم بی اے بی ایسی کی ڈگری لے لیں گے تو ارسا بلکل بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ سٹورنٹس فیل ہوتے ہیں فیل ہونا جو ہوتا ہے یونیورسٹی کا نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی فیل کرتی ہے بلکہ سٹورنٹس کے اوپر رکھتا ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ پیپر سے ایک دو دن پہلے سٹورنٹس نوٹس اور چیزیں مانگ رہے ہوں گے کہ ہماری تیاری نہیں ہے ہم نے پیپر دینا ہے دو سال کی ڈگری کو آپ ایک دن میں کیسے کور کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو قائلی آپ لوگ اپنی تیاری کو اچھا کریں باقی جو سبجیکٹس ہیں نایس سوشیالوجی ایڈوکیشن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ پانچ سالہ پیپر اٹھالو اور بک پکڑ لو آپ لوگ کی آسانی کے ساتھ کلیر ہو جائے گی لیکن انگلیش کا آپ کو نہ تو پاس پیپر سے فائدہ ہوگا اور نہ ہی اتنا بک سے فائدہ ہوگا اگر آپ بک ابھی پڑھنا شروع کرو تو آپ کو تقریباً چار سے چھے ماہ چاہیے آپ لوگ کو پڑھنے کے لیے اور نوٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کی آسانی کے لیے ملٹی آنسر ہوتے ہیں نوٹس آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں نوٹس آپ تین دن میں بھی کر سکتے ہیں دو دن میں بھی کر سکتے ہیں پانچ دن میں بھی کر سکتے ہیں مہینے میں بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنے اچھی پڑھ دے تو جلدی اور کتنا آپ تھوڑا لے لے لیکن نلائک سے نلائک سورنڈ بھی اس کو پڑھ کے اسانی کے ساتھ پاس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو کائنی انگلیش کے اوپر زیادہ فوکس کریے گا باقی سبجیکٹ کے اوپر بھی فوکس لیکن سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ انگلیش سبجیکٹ کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ سوڈنٹس فیل ہوتے ہیں انگلیش میں باقی جو سپلی زموہ ہے 10% سوڈنٹس ہوتی ہوں گے 90% سوڈنٹس انگلیش میں فیل ہوتی ہیں امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے تو کائنی آپ لوگ اپنی تیاری کو بہتر بنائیں اور اگر آپ لوگ انگلیش کے آن لین کلاسی زوم ایپ کے اوپر لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ فرسٹ ایپر سے کلاسی جوئن کر سکتے ہو فرسٹ سے پہلے پہلے آپ لوگ رابطہ کر کے یہاں سے اپنی ڈیٹیل لے لیں کلاسیز کی ٹھیک ہے کلاسیز کے اندر نورٹس ٹیسٹ اور زوم کے اوپر لیکچرز آن لین سارا کچھ آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہوں گے پھر چیک ہو کہ آپ لوگ کو ملا کریں گے پروپر کلاس ہوا کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے سرگدہ یونیورسٹری افیشل جنگ کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کے ساتھ ساری اپ ڈیٹ شیئر کی جاتی ہیں اللہ حافظ